السلام علیکم ناظرین ڈراما شریل کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ستارہ اور سلار کی شادی ہو جاتی ہے لیکن جب سلار ستارہ کو لے کر گھر جائے گا تو اس کا باپ سلار کو صاف صاف کہہ دے گا کہ میں اس لڑکی کو کبھی بھی اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا اور میں اسے کبھی بھی اپنی بہوت نہیں مانوں گا اور اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں سلار کی نانی جو کہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ کبھی بھی اس کے والدن سلار کو ستارہ کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے اس لئے اس نے اپنا گھر ستارہ کے نام کر دیا تھا تاکہ سلار کے والدن ستارہ کو گھر میں نہیں بھی رہنے دیں گے تاب بھی ستارہ کے پاس کوئی چھات تو ہو سر چھپانے کے لیے اور یہ بات شوکر صاحب کے لیے خوشی کی بات تھی وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ستارہ کے پاس سر چھپانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی چھات تو ہو اور وہ واپس اس گھر میں کبھی نہ آئے سلار جب ستارہ کو لے کر گھر جانے لگتا ہے تو سلار کا والدان اسے کہتے ہیں کہ تم اس گھر میں رہ سکتے ہو لیکن یہ لڑکی تمہارے ساتھ اس گھر میں کبھی نہیں رہے گی تب سلار کہتا ہے یہ لڑکی نہیں میری بیوی ہے میری ذمہ داری ہے اور میری عزت ہے یہ وہی رہے گی جہاں میں رہوں گا سلار ستارہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو یہ لوگ تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے اس لئے ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو سلار کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ ہے جہاں تم اس لڑکی کو لے کر جاؤ گے تب سلار اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے کہ نانی نے اپنا نانی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے آپ نے تو کبھی بھی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا لیکن نانی نے وہ اپنا گھر میرے نام اور ستارہ کے نام کر دیا ہے انہیں معلوم تھا کہ آپ انہی کی بیٹی ہیں آپ کبھی بھی اپنی زید نہیں چھوڑیں گی اس لئے نانی نے اپنا گھر ستارہ کے نام کر دیا ہے اگر آپ گھر سے نکال بھی دیں گے تو اس کے سار پر کوئی چھات تو موجود ہو یہ سننے کے بعد سلار کی ماں کو بہت گصہ آتا ہے سلار کا والر کہتا ہے اچھا تو یہ سب تمہاری نانی کا کیا ہوا ہے تو نانی کی کہنے پر تم جیس سب کچھ کر رہے ہو انہی کی وجہ سے تمہارے اندر اتنی ہمت آئی اور تم سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو کال کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے تم اپنا ایشو ارام چھوڑ رہے ہو سلار اپنے باپ سے کہتا ہے کہ وہ کال کی آئی ہوئی لڑکی ضرور ہے اس وقت یہ میری بیوی ہے اگر آپ مجھے ستارہ کے ساتھ اس گار میں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا تو سلار کا باپ اسے کہتا ہے جاتے ہو تو جاؤ ہم اس لڑکی کو کبھی بھی اس گار میں ہرگز برداشت نہیں کریں گے ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے میں دیکھتا ہوں کہ تم کب تک ہم سے کٹ کر رہ سکتے ہو ایک دن بھی تمہیں کھانے کو نہیں ملے گا تو تمہیں اپنا باپ یاد آئے گا لیکن سلار بھی انہی کی اولاد ہے سلار کہتا ہے میں بوکھا رہ لوں گا لیکن کبھی بھی آپ سے آ کر بیک نہیں مانگو گا آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں ستارہ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گا اگر آپ نے مجھے قبول کرنا ہوگا تو آپ مجھے ستارہ کے ساتھ قبول کریں گے ورنہ میں لوڈ کر کبھی واپس نہیں آوں گا آنے والی اپیسوڈ مزید انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر گئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزید اپ ڈیٹ آپ تک پہنٹی رہے اپنا رکھی خیال ہمیں دیجئے جازت تھی مانیلا